نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد امت مسلمہ ایک جز واحد ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کی طرح ہے انم المؤمنون اخوا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایک دنیات کی طرح ہے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے وہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے ایک جسم کی معنی ہے کہ جسم اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی حصہ بھی اس کی وجہ سے سو نہیں سکتا یہ جذبہ یہ طلب یہ محبت یہ فکر یہ احساس یہ تڑپ دوسرے کے لیے اپنے بھائی کے لیے مسلمان بھائی کے لیے انسانیت میں جو رشتہ ہے وہ بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ رشتہ دین کا ہے کہ جس نے ایک دوسرے کے لیے دل دھڑکنے چاہیے جس طریقے سے ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی سگے بہن بھائیوں میں بھی کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تکلیف پتہ چلتی ہے تو ہم سب چھوڑ چھاڑ کے اس کی عیادت کرتے ہیں مزاج پرسی کرتے ہیں زیادہ شدت کے معاملات ہو تو چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اس کو دلاسہ دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں جو مدد ہو سکتی ہے کرتے ہیں بس یہی صورتحال ہے ایک امت مسلمہ کی بھی کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف پریشانی کا کسی کے ناگہانی کسی ہنگامی کسی حادثاتی کیفیت و حالت سے دوچار ہونے کا پتہ چلے تو ہمارا دل دھڑکے عام حالات میں بھی لیکن اس موقع پر اور زیادہ جس وقت ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس میں یقین سب کو چھوڑ چھاڑ کے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیں ہر انسان کو اپنے احوال کو مدد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق مضبوط رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو اس کے بس میں ہو وہ کرنا چاہیے سب کے لئے ایک ہی جیسا لاعمل نہیں ہو سکتا سب کے لئے ایک ہی جیسی نصیحت نہیں ہو سکتی سب کو اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے عنوان سے اپنے طریقے سے کام کرنا اور کرنا چاہیے لیکن سب کے دل میں جذبہ خیر سگالی محبت ایک دوسرے کے لئے درد غنج تکلیف غم کنسرن فیل احساسات یہ بغیر کسی خودغرضی کے بغیر کسی الٹریئر موٹف کے کسی بھی قسم کی کمزوری کے بغیر یہ موجود ہونا چاہیے یہ ایمان کی گویا شرائط میں سے ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ ایک شخص اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کیا درد رکھتا ہے بس جب کسی پر مشقت پریشانی تکلیف آئے تو سب بھول بھال کے اس کے لئے دام درم سخن قدم میں لگ جائے جو اس کے بس تو دیفول تو یہ ہے اب کون کن حالات میں کیا کیا کر سکتا ہے اس کا فیصلہ کبھی تو وہ خود کر سکتا ہے اگر اتنا باشعور اور سمجھ دار ہے اب کبھی ایسا نہ ہو تو بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے اساتذہ سے علماء سے شیوخ سے اپنے منٹور سے ان حالات میں جبکہ دنیا کا پورا نظام حکمرانوں کے شکنجے میں ہو اور لوگ اس میں ہل نہ سکتے ہو اور یہ بنایا اسی لیے گیا ہے کہ عام لوگوں کا کچھ زیادہ اختیار رہ نہ جائے بلکہ وہ اپنے خانوں میں اپنے دائروں میں تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں اپنی ذاتی زندگیوں میں ایسے مگن ہو کہ اب کچھ چاہیں بھی کرنا تو نہ کر سکے گوئے سبھی مقید ہو تو اب ایسی صورتحال میں جو کرنے کے کام ہے ان میں وہ ہے جو ہر ہر انسان کو کرنا ہے یعنی یہ پہلی قسم ہے ان کاموں کے اور ان میں سب سے زیادہ اہم دعا ہے دعا اللہ سبحان و تعالیٰ کی حضور گرگرانا اور مانگنا لیکن اس دعا کے لیے ایک بہت بڑی شرط اور ہے ایک اس کی پری کنڈیشن ہے پری ریکوزٹ ہے اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ یہ کہ آدمی نے اپنے آپ کو دعا کے ہوتا ہے تقوی کے ذریعے یعنی اگر اس کی گناہ ہے زندگیوں میں تو ان سے توبہ استغفار کرے اللہ کو منالے اپنے آپ کو توبہ استغفار کر کے پاک صاف کر لے روحانی طور پر پھر اللہ کے حضور گرگرائے اور درد کے ساتھ گرگرائے اس کے لئے تحجد میں اٹھنا پڑے اس کے لئے دن میں کچھ وقت نکالنا پڑے اپنا پیٹ کاٹنا پڑے جا کے جو ہو سکے گرگرائے شدید لجاجت کے ساتھ گریہ اوزاری کرے اپنے رب کو منائے اپنے رب کو راضی کرے یہ کام تو ہر ایک کو کرنا ہے سبب کے درجے میں سب سے اہم کام دعا کرنا ہے سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے سب سے آخری کام بھی یہی ہے اور مستقل کام بھی یہی ہے اس کے علاوہ ازباب میں سے اور سبب بھی اسکتیار کرنے ہے اور وہ اگر مالی طور پر کوئی مدد کی جا سکتی تو وہ کی جائے جانی طور پر کی جا سکتی تو وہ کی جائے یعنی چونکہ آج کل کے زمانے میں جانے آنے کی پابندیوں کی وجہ سے یہ تو تقاضی نہیں ہے اس وقت کہ وہاں جانا پڑے یہ تو اب حکومتی سطح پر بڑے بڑے ممالک جن کی اپنی کچھ حیثیت ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں کچھ باتیں کرتے کچھ اور امور کے ذریعے کسی مظاہرے کے ذریعے کسی پیٹیشن کے ذریعے جو جس کے بس میں ہو جس کا ذوق ہو جس کی جس کو سہولت ہو جس کی جس کو آسانی ہو ان سب کاموں میں سے اپنے پسند کا بھی حصہ وہ لے لے اور کر لے اخلاص کے ساتھ جس میں وہ نفع سمجھتا ہو کسی کے نزدیک بائیکارٹ کرنے کا فائدہ ہوگا اور ہوتا ہے کہ بائیکارٹ کے نتیجے میں وقت ہی صحیح ایک گناہ ذت جو پڑتی ہے معاشی طور پر یہ ایک ایسی زبان ہے جو آج کل سونی سمجھی سیکھی جاتی ہے اور دوسروں کو یہ رغبان بھی جائے تو کبھی اس سے کچھ فائدہ متوقع ہوتا ہے تو جب بڑوں کی طرف سے کہا جائے کہ ایسا کر لیا جائے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں کرنے میں بھلے اس کا لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہ ہو بھلے وقت ہی ہو لیکن وقت ہی صحیح اپنے حصے میں جو ہو سکتا تھا وہ اور اس کے ساتھ اللہ سبحان وطالہ مالی طور پر جو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ بھی کرے تو اس کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ سبحان وطالہ رد نہ فرمائے بلکہ اس کے تقوی کی وجہ سے اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحان وطالہ اس کی باتوں کو قبول فرمائے اس کی دعا کو قبول فرمائے اب اس کی دعا جب وہ قبول ہو جائے گی تو اللہ سبحان وطالہ اس سے وہ طریقے سجھائیں گے جس کے ذریعے وہ مدد کر سکے گا اپنے مظلوم بھائیوں کی وہ کسی بھی جگہ پر ہوں موجودہ حالات میں فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان جس طرح ظلم و بربریت کا شکار ہے اللہ ان پر کرو رحمت نازل فرمائے ثابت قدم رکھے اللہ بہت بڑا مغالطہ ہے جہالت ہے سب کچھ دعا ہی سے ہوتا ہے اصل ہے ہی دعا دعا کا مطلب اللہ سے مانگنا کیونکہ اللہ کو کرنا ہے سب کچھ اللہ ہی کرتے ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا وہ کام اللہ سبحان وطالہ ہمیں سجھائیں گے سجھائیں گے بتائیں گے اور جب ہم وہ کرنے لگیں گے تو اس میں برکت بھی ڈالیں گے اسی لئے بظاہر بڑا مختصر سا کام بڑا ہلکا سا کام زیادہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے بڑی بڑی محنتیں کوشش کرتے ہیں بلکل بے سود یعنی کوئی اس کا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی اس میں مدد نصرت شامل نہیں ہوئی اللہ کی نصرت اور مدد شامل ہوتی دعا بھی سبب ہے اور امور اختیار کرتے ہیں وہ سب بھی ازباغ ہیں سارے ازباغ بھی اختیار کرنے ہمارے عجیب جہالت لوگوں کے ذہن میں بس گئی ہے اب دعا سے کچھ اصل چیز دعا ہے دعا ہی کے ذریعے اللہ سب آگے کے سارے ازباغ سارے راستے کھولیں گے بس لگا رہے آدم اللہ سے مانگتا رہے تو بوائیکوٹ کی شکل ہو مظاہروں کی شکل ہو ان کے مسلوات کی بوائیکوٹ میری مراد مسلوات کی کسی طریقے سے جو جو اور امور ہیں ان سارے امور کو لے جو اس کے بس میں اس کو کرے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے ایک چھوٹے کام میں برکہ زیادہ ہو سکتی بڑے کے مقابلے مگنیچیوڈ امپورٹنٹ نہیں ہے کام کی کالیٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے کالیٹی آتی ہے اخلاص کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ بس اللہ کو منا لے اللہ کو راضی کر لے اور پھر اس وقت دعا کرے تو پھر دیکھیں کیسے اللہ کا مناتے اور جو جو بس میں وہ بھی ضرور کرے اللہ سب پر خصوصی فضل اور کروں فرمائے